بہن اور بھائیو اب میں آپ کو ملانے والا ہوں ایک بڑی انوکھی گوری چٹی سندر گائکہ سے جس سے میری ملاقات تب ہوئی تھی جب ریڈیو سلون پر نئے سنگس کا گارگرم پھولواری چڑھا کرتا تھا اور اس میں یہ پیاری لڑکی بھی آیا کرتی تھی گانے کے لیے میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا نا اور سنا تو میں اس کا فین بن گیا ہاں ہاں مجھے خوب پتا ہے امین انکر کہ آپ کی اس خوبصورت لڑکیوں کا فین بن جانے کی عادت سے کتنی ناراض رہا کرتی تھی ہماری رما انٹی اہو بھائی کیوں بدنام کر رہی ہو مجھ جیسے سوفی سادھو کو بھائی سوفی سادھو اچھا خیر لڑکی کا نام بتائیے بھائی کیوں نا پہلے میں اس کا ایک بڑا خوبصورت گیت سنوا دوں جس کی دھن بھی اسی لڑکی نے خود بنائی تھی اچھا تو سنوائیے سنوائیے تو مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی ہے تو مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو میرے دل کی میرے جذبات کی قیمت کیا ہے اُلجھے اُلجھے سے خیالات کی قیمت کیا ہے میں نے کیوں پیار کیا تم نے نہ کیوں پیار کیا ان پریشان سوالات کی قیمت کیا ہے تم جو یہ بھی نہ بتاؤ تو یہ حق ہے تم کو میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی ہے تو مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو زندگی صرف محبت نہیں کچھ اور بھی ہے دل سو رخ سار کی جنت نہیں کچھ اور بھی ہے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو بھول بھی جانت نہیں کچھ اور بھی ہے تم اگر آنکھ چُراؤ تو یہ حق ہے تم کو میں نے تم سے ہی نہیں سب سے محبت کی ہے تم اگر آنکھ چُراؤ تو یہ حق ہے تم کو دنیا کے غموں درد سے پرسط نہ سہی سب سے الفت سہی مجھ سے ہی محبت نہ سہی میں تمہاری ہوں یہی میرے لیے کیا کم ہے تم میرے ہوں کے رہوں یہ میری قسمت نہ سہی اور بھی دل کو جلاؤ تو یہ حق ہے تم کو میری بات اور ہے میں نے تم حبت کی ہے تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو یہ تو صدہ ملوترا کا گیت تھا مگر دھن بھی صدہ کی ہی تھی ہاں اور یہ کیسے ہوا یہ صدہ نے خود مجھے بتایا تھا سنو ایکچولی سنگیت اس کا اندتہ صاحب کا تھا اس پیکچر میں لیکن جب یہ گانا ریکارڈ ہونے والا تھا مطلب اس کی سیچویشن جب آئی تب اس ٹائم دھتا صاحب کو کچھ پرابلم آگیا ہاتھ کا یا کچھ تھا اور اس ٹائم میں ساہر صاحب نے میرے سے پوچھا کہ یہ گانا ہے اور ہمیں چاہیے اس کی سیچویشن ڈیمان کرتی ہے ابھی اس کی پیکچرائزیشن کرنی ہے تو آپ اس کو بنا سکتی ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اتنی اچھی دھن بنانے کے بعد بھی سدھا نے پھر کسی بھی فلم میں میوزک ڈریکشن نہیں کی مگر ہاں اچھے اچھے گیت ضرور گاتی رہیں